عوض باللہ عمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج متاثرین دشنے کشمیر کی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ کشمیر کے پھرکو لاخوز اٹھا تھا ہم نے جب شید صاحب کے ہوتل میں بیٹھ کے میٹنگ کی اس سے پہلے دو نشستیں ہوئی ہیں ایک نشست کے کچھ لوگ جلدی آگئے جو وہ میٹنگ کر کے ہمارے سے چلے گے ویڈیو پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ایک فائنل اتجاجی کال دینی ہے اس کے حوالے سے میں آپ تمام گروپ لیولان کو بتاتا چکے کہ آج ہماری بڑی اچھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہمارا فائنل ہو گیا کہ ہم نے پندرہ جون بروز جمعات ہم ان ظالموں کے خدا دن قبضہ، ماقیات اقلاب، فیسر ٹاؤنٹ اور شیفوں کے اقلابوں ہم نے برطور اتجاج کر رہے ہیں جس کی تیاری ہم نے آج سے شروع کر دی ہے اور پندرہ جون بروز جمعات مری روڈ رحمانہ بار کے مقام سے جانگ اچھنے پر شمیر کا آفیس ہے اس کے بالکل بائد ہم یہ اتجاج کریں گے اور برطور اتجاج کریں گے اور اس اتجاج نہ ختم ہونے والا اتجاج ہوگا ہمارا وہ اتجاج ہمارا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان ظالموں کے دفتروں کو جب تک ان کی سوسیٹی کو اور جب تک لوگوں کے جو قبضہ شنافرات ہیں ان کو یہ واقع نہیں کر دیں گے اس طرح تک یہ اتجاج جاری رہے گا ہم سب لوگوں نے یہاں بیٹھ کی اس چیز کا یادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت تک خون کے اتنے آخری خطرے تک جن ظالموں کے خلاف لڑتے رہیں گے اور جن ظالموں سے اتنا آپ لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی پندرہ جو برور جمرات ہم اپنا ایک بردور اتجاج جو ہے وہ اتجاج ہے وہ کیمپ کی شکل اختیار کرے گا یہ رہمان آباد سٹاپ کے کیمپ تک آنا ہے اور وہ ہمارا اتجاج اس وقت تک جانی رہے گا جب تک ہمارے مطالبان منظم نہیں ہو جائے سیکنڈلیس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پولیس نے ہم سے دس دن کا ٹائم دیا تھا کہ یہ کام بھی نہیں کریں گے اس دس دن کا آپ ہمیں ٹائم دیں ہم آپ کے مسئلے مسائل کو حال کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی کوئی عمل درامت نہیں ہوا انزالوں نے پھر کام شروع کر دیا خبزہ کرنا شروع کر دیا اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی ہماری عدد دس رکنی تو بفت ہے وہ ہم جائیں گے خانہ دمیال میں اور خانہ دمیال میں جا کے جو ہماری اپلیکیشنز پر ان کی اپ ڈیٹ بھی لے گے جو کلندرے بنے تھے جو سٹے آرڈر ہوئے ہیں ان کی اپ ڈیٹس لیں گے یا وہ جو لکھ کے دے کے گئے تھے کہ ہم کام نہیں کریں گے فیصل ٹاؤنگ والے بھی اور کچھلے کشمیر والے بھی اس کی اوپر ہم جا کے اپ ڈیٹس لیں گے اگر پولیس نے ہمارے ساتھ کل دامن نہ کیا تو ہم پندرہ جون سے پہلے ایک اتجاجی کال جو کہ خالص حقہ میں انتظامیہ کے خلاف ہوں گی اور وہ ہم دیں گے جنابے والا بسکٹ فیکٹری چوک کے مقام جو ہمارے بھائی جو عزاد کشمیر کے پی کے یہ دور طراز کے داکھوں سے آتے ہیں اسپیشلی سندھ والے لوگ وہ ان سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اپنے تیاری مکمل کر کے آنا ہے آپ نے اپنے بسکرے بھی ساتھ آنے ہم اپنے کیمپ کا بند بسکتا رہے ہیں ہم اس کیمپ میں دو دھائی سو تین سو بندے کی رہنے انشاءاللہ کنجائش ہوگی میل روڈ پر ہم اپنا کیمپ لگائیں گے اس سے پہلے میری کچھ گزارشات ہیں جو کہ پھنٹی انتظامیہ سے ہیں ڈی سی روڈ پرٹی آر ڈی اے روڈ پرٹی اور سی پیو روڈ پرٹی سے میری ایک گزارش ہے کہ خدا راک اس قبضے کی طرف دیکھا جائے ان معصوب بچوں اور ان لوگوں اور غریب لوگوں کے آپ کی طرف دیکھا جائے ان کی آپ تلفی ہو رہی ہے اور انتظامیہ بلکھر خاموش کماشا ہی ہے میری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ اس سے پہلے پہلے کہ اس میں یہ لوگ اپنے احتجاج لے اپنا احتجاج کر کے اتنا حق نہیں میں چاہتا ہوں کہ انتظامیہ اس سے پہلے انتظامیہ کی جہنیز پہ پہنچائے اور ان کے ساتھ مزادرات کرے اور ان کو باقاعدہ ان کا حق دلوائے تو میری گزارش ہے جناب سب سے اور دوسری چیز جو میں نے پہلے سے بتایا دلے کہ کیمپ کی حوالے سے ہماری پیارلیوں مکمل ہیں جو ہماری دوسر دراز کے لوگ ہیں وہ کیمپ میں اپنا ہر چیز بسترہ وغیرہ لے کے آئے سوکے چنے آپ کے پاس ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہ احتجاج ہے یہ دھرنے کی صورت اتنار کرے گا اور یہ دھرنہ اس ٹینٹ تک جاری رہے گا جب تک ہمارے قطالبات مجلور نہیں ہو جاتے اور ہمارا ایک ہی قطالب ہے کہ ہمارے جو پلارٹ اکھاڑے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں جو ہماری جگہ جس پہ قبضہ کرنے لیا گیا ہے وہ جگہ ہماری واپس کی جائے اور جن لوگوں کو ابھی تک ریجیسٹیاں نہیں کروا گئے دی گئی ان کو ریجیسٹیاں کروا گئے گئے میری یہ ساری گزارشات جو ہے یہ پیٹی کی انتظامیہ سے ہیں کہ انتظامیہ اس پر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں السلام علیکم